اسلام علیکم کلاس سیون یونٹ ٹو کی فرسٹ ویڈیو ہے اور یونٹ ٹو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی درہ آج کا جو لیسن ہے سبق پنجوں یعنی لیسن نمبر فائف ہے اور سبق ہے نات نات وہ ہوتا ہے بیٹا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنہ اور تعریف بیان کی گئی ہو اسے نات کہا جاتا ہے اس کے برعکس حمد وہ ہوتا ہے جس میں خدا باری تعالیٰ کی کبریائی اور حمد و سنہ بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اسے ایک بار ریٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا سبنی جو کہو سردار احمد خدا سبنی جو کہو سردار احمد نبیان جو سپا سالار احمد وڈو تالے انن جو بخت بالا دنی جین جو کہو مندار احمد غلامن جو لہیں ساروں سنباروں غریبن جو صدا غمخوار احمد قیامت جو اسان کے خوف کہڑو شفاعت جو کہو اقرار احمد الہی منجو کر ہی عرض مقبول اوکھے اچھے اوکھے میں تھے آدار احمد اب دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا میں ایک دفعہ میں نے ریٹ کر دیا اور اب اس کو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ریٹ کروں گا سبق پنیوں لے سر فائیو اور عنوان ہے نات خدا سبنی جو کہو سردار احمد خدا نے سبی کا کیا سردار احمد کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے نبیاں جو سپاہ سالار احمد نبیوں کا کیا سپاہ سالار احمد کو وڈو تالے انن جو بخت بالا بڑے ہی خوش قسمت اور بلند مرتبہ نصیبوں والے دنی جن جو کہو مندار احمد خدا نے جن کا کیا رہنما احمد کو یعنی وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی قسمت والے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری نصیب ہوئی اور رہنمای نصیب ہوئی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوئے غلامی غلامن جون لہے ساروں سنباروں غلاموں کے لیے دیکھ بال غلاموں کی دیکھ بال کے لیے غریبن جو صدا غمخار احمد غریبوں کا صدا غمخار احمد یعنی غلاموں کی دیکھ بال اور غریبوں کے غمخار اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا قیامت جو اسان کے خوف کہڑو قیامت کا ہمیں کیا خوف شفا تو جو کہو اقرار احمد شفاعت کا کیا اقرار احمد یعنی قیامت کا ہمیں ویسے تو ہر انسان کو اس کے عامال کا مطلب صلاحی ملے گا برحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا جو اقرار کیا ہے تو وہ اقرار بھی اللہ کی فضل و کرم سے ہر مومن ہر مسلمان کو نصیب ہوگا الہی منجو کر ہی عرض مقبول خدایہ میرے اس عرض کو قبول کر اچھے اوکے میں تھیے بہادار احمد اچھے اور مشکل وقت میں سہارا بنا احمد کا ویڈا یہ نظم تھا میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ذرا اس کی ایکسپلین بھی کرتا جلو میں دیکھیں یہ ناتھ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ناتھ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور خوبیاں اور صفات بیان کیے جائیں اسے ناتھ کہا جاتا ہے تو یہاں دیکھیں پہلے مصرے میں کہہ رہے گے شاعر کہہ رہے گے خدا سبنی جو کہہ سردار احمد خدا نے سبی کا کیا سردار احمد کو یعنی اس عالم کائنات کا جو سردار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عالم کائنات کے لیے ایک پیغمبر اور سردار کے طور پر مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا اور اس دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بیجا عالم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبین جو سفہ سالار احمد یہاں کے رہے ہیں نبیوں کا سفہ سالار بھی احمد ہی کو بنایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے ٹھیک تو مقصد یہ ہے کہ صرف عام انسانوں کی لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام اور رہبر بنایا ٹھیک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعوت دی پیشکوئیاں کی ٹھیک ہر ایک نے اپنی امت کو بتلایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے اور اس کو تسلیم کرنا ٹھیک اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی مطلب امامت کرائی میراج کے واقعے ور ٹھیک تو یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں صرف عام انسانوں کے نہیں بلکہ تمام دوسرے انبیاء کرام کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں وڈو تالے اب دوسرے بند کو دیکھیں وڈو تالے انن جو بخت تو بلا دنی جن جو کیو مندار احمد یعنی بڑا ہی عالی مقام ہو ان کا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بخشی یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی پیروکار بنے یعنی وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور پیروکاری پیروی نصیب ہوئی پیروکار بنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کیا تو یہ ان لوگوں کی خوشبختی ہے نگے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا پھر اللہ تعالیٰ کو مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اپنے ہی فائدے میں ہیں کہ اس کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے غلامان جون اب دوسرے بند کو دیکھیں غلامان جون لہیں ساروں سمباروں غریبان جو صدا غمخوار احمد غلاموں کے لیے غلاموں کی دیکھ بال کے لیے غریبوں کے صدا غریبوں کے صدا غمخوار احمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دیکھ بال اور اسی درہ غریبوں کے ہمیشہ غمخوار یعنی ہم درد رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اپنے پیروکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار اور فرما بردار تھے ان کو یہ احکامات جاری کیے اور اس چیز کے فضائل بیان کیے ٹھیک کہ غلاموں کے ساتھ مطلب حسن سلوک اختیار کریں اور ان کے ساتھ مساوات برابری کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آزاد کیا اور دوسروں کو اسے آزاد کرنے کا حکم بھی دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر صحابہ کرام کو ابھارا اور مختلف طرز عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا صحابہ کے ماں بین اور آتی دنیا کے لیے بھی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ اسلام ہی ہے جس نے انسان کو غلامی سے نجات دی ٹھیک اسی طرح غریبوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درد اور خیرخواہ رہے ہیں مختلف واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غریبوں کی ہم دردی کی ان کی خیرخواہی کی اور پھر ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کی ٹھیک مختلف مرائل اور مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی بہتری کے لیے ہی کام کیا ہے اس کے بعد دیکھیں اس بند میں گئے رہے کہ قیامت جو اساں کے خوف کیڑو یعنی قیامت کا ہمیں کیا خوف شفاعت جو کہو اقرار احمد شفاعت کا کیا اقرار احمد نے یعنی کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں قیامت کا خوف نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہمیں قیامت کا خوف ہونا چاہئے ٹھیک اپنے آمال صالحہ پر توجہ دیں اور نیک آمال کرتے رہیں کہ آمال کا دار و مدار اس چیز کی بنیاد پر ہیں ٹھیک اور باقی رئی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کی ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے لازمان ضرور و ضرور انشاءاللہ ہوگی نصیب ہوگی اور یہ ہے کہ آمال صالحہ کو ترک نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم اس چیز کو جہنا اپنے لیے ایک آسرہ اور سہارہ ہی بنا دیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اب ہمیں کسی نیک آمل کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں نیک آمال بھی کرنا ہے کیونکہ قرآن شریف بار بار کہہ رہے ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَات ٹھیک مالِ صالحہ کی بھی ضرورت ہے اور اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی بھی ضرورت ہے یعنی دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں بلکہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اب آگے بند دیکھیں کہ رہے الہی منجو کر ہی عرض مقبول خدایہ میری اس عرض کو قبول کیجئے یعنی میرے اس درخواست کو قبول کیجئے اچھے اوکے میں تھی آدار احمد کہ اچھے برے وقت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا سہارا نصیب ہو ٹھیک تو یہاں مدب شاعر نے یہ جو اوپر پوری نظم انہوں نے نات جو بیان کی ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ دبارہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس جو باتیں ہیں یہ جو عرض پیش کی ہیں اسے اللہ تعالی قبول فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے برے وقت میں ہمیں سہارا نصیب فرمائے ٹھیک بیٹا تو یہ ہمارے آج کی ویڈیو میں یہ لیسن تھا جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ کریں گے جزاکم اللہ خیلیٹ